ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکون پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں بونیات پر پورے کام کا ہر پہلو کو لانا یہ ایسی مضبوط جڑھ ہے کہ باطل کی بڑی سے بڑی آندھی بھی آ جائے تو مرے دوستوں یہ اس جڑھ کو ہلانے سکتی ہے اور کام اپنی جڑوں کو اندر سے ایسے پھیلائے گا ایسے پھیلائے گا کہ مضبوط سے مضبوط ہی ہوتا جائے گا اور ایسے ہوگا کہ باطل کو خبر بھی نہیں ہوگی یہ حق اتنا مضبوط ہو گیا پریشن میں دوستوں ہمارے بڑوں کی اس بات کو ہم دل پر لے کہ کام کے ہر پہلو کو اپنی مضبوط جماعت کی بنیاد پر لائیں اب یہ مضبوط جماعت کیسے کام کریں ہماری اس مرتبہ کے 26 حتیس جنوری کے جوڑ کا پورا خلاصہ وہ مضبوط جماعت اور دھائی گھنٹے یہ ایک ہی ایٹم پورے دو دن لے لیا ہمارے بڑوں کی اب اندر ہے کہ کتنا اہم پہلو ہے اس پر انشاءاللہ ہماری گفتوں کے سو ختم ہو جائے گی اب تک جو ہوا تھا وہ پورا ایک طرف اور اب جو آگے بات آپ کے سامنے والی ہے اس کی اہمیت پچھلے پوری باتوں سے زیادہ ہے اس لئے سارے ساتھی چوکنا ہو کر متوجہ ہو کر سنیں اور اگر تھوڑا سا مجمع حرکت کرنے آگے آجائے اگر تھوڑا سا مجمع حرکت کرنے پہلے اور دوسرے میں پڑھنے ایک بار دیکھو پچھلے جوڑ میں دھائی گھنٹوں کی ترتیب کو چلانے کے لیے جو بات ایک آئی تھی سامنے وہ جب چار مہینوں میں تجربے میں آئی پورے ملک میں تو اس میں کئی پیچھی دیاں پیدا ہوگی کئی گچیاں ہوگی اس کے اندر لیکن حرکت کرنے میں دھائی گھنٹوں کی ترتیب جو بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دھائی گھنٹیں جو دے رہے ہیں وہ دو دو کی جوڑی بنا کر گھروں پر جائیں گے اور گھروں پر بیٹھ کر کام کی پوری بات ان سے کریں گے اور ان کی سطح کی اعتبار سے جو بھی تشکیل ہوگی اس اعتبار سے ان کو ان کی تشکیل کریں گے تو پورا کام مسجد کے باہر کا تھا دھائی گھنٹوں میں پورا کام جو تھا وہ مسجد کے باہر کا تھا مسجد کے اندر کا کوئی کام دھائی گھنٹوں میں شامل نہیں تھا اس وقت دھائی گھنٹے لگانے والے ساتھویں کے اعتبار سے تو بھائی وہ کام مناسب تھا اس وقت دھائی گھنٹے دینے والے ساتھیوں کی تیداد کی کمی کی وجہ سے وہی کام مناسب تھا اور وہ ہوتا رہا مرہو ماشاءاللہ کام جیسے سے بڑھتا گیا بات جیسے سے چلتی گئی اب دھائی گھنٹے دینے والے بڑھتے چلے گئے ہر جگہ ماشاءاللہ بڑھتے چلے گئے اب دھائی گھنٹے دینے والوں کی تیداد تو اضافہ ہو گئی مگر کام کا میدان بڑھ نہیں سکا کام کا میدان تو مسجد کا اپنا محلہ ہی ہے اگر مسجد کے معافل میں فرض کرو سو دیر سو گھر ہیں اب اس کے لئے چار پانچ جوڑیاں کافی ہیں محلت کے لئے اب دھائی گھنٹے دینے والوں کی جوڑیاں بیس ہو گئی اب میدان ہو گیا کم اور کام کرنے والے ہو گئے زیادہ اب جب ساتھوں نے دیکھا کہ وہ دھائی گھنٹے ہم دینے تیارے مر کام نہیں ہے ہمارے سامنے وہ دھائی گھنٹے جنہ چھوڑ دیا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے اب جوڑا کا مسجد میں بیٹھ رہے ہیں خانی دھائی گھنٹے یہ ہم اپنا کاروبار کر لیں گے گھر پر کوئی کام کر لیں گے تو کئی ساتھی اب دھائی گھنٹے سے پھر اپنے پرانے رویش پر آنے لگے یہ تمہیں کام کا بہت بہت نقصان ہے اس لئے ہمارے بڑے سوچا کہ جو ساتھی بھی دھائی گھنٹے سے چاہے اس کے وقت کا صحیح استعمال کیسے ہو اس کے لئے ایک ترتیبیں بتائی کہ دیکھو ڈھائی گھنٹے دینے والے ساتھی جب آٹھ دس ہو جائیں تو ان میں سے کچھ تو وہ ہو جو باہر کا کام کریں اور کچھ وہ ہو جو مسجد کے اندر بھی ماہور بنائیں اسی ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ مسجد میں تعلیم کا عمل چلیں اس سے اقبال بھی ہو اور جو جوڑیاں باہر کام کرنے کے لے جائیں وہ جو ساتھی اسی وقت نقض تیار ہو کے آ جائیں ان کو مسجد میں لاکر جوڑ دیں اور اس سے اقبال والے ان کو تعلیم میں جوڑ دیں اور آنے والوں کی اعتبار سے اگر اس وقت تعلیم کے بجائے دعوتی بات کرنے سے ان کا ذہن بننا ان کا تشکیل ہونا آثار ہو تو پھر کوئی دعوت کی بات کریں ان سے آنے والوں سے اور ان کا مناسب تشکیل کریں اس طرح ڈھائی گھنٹے ہم آئے لگیں یہ ایک بات ہی آئی تھی تو اس میں دسنی اور بیس بھی ہو گئے تو اس طرح بھی استعمال ہو جائیں گے تعلیم کا ایک نے دو حل کے لگ سکتے ہیں اگر تیزہ زیادہ ہوگی جیسے استعمال کا ذوق آئے تو ہر آنے والے کا لگ استعمال استعمال میں آ جائے گا اسے کسی کا وقت ضائع نہ ہو اس لئے ہمارے بڑوں نے مسجد کے اندر کے کام کو شامل کر لیا دھائی گھنٹوں میں مربعات کے سمجھنے میں تھوڑا سا فرق ہو گیا اب پیشلے چار مہنے کے اندر اس ترتیب پر جہاں جہاں بھی دھائی گھنٹے کی ترتیب پر گویا مسجدوں میں کام شروع ہوا وہاں کچھ باتیں ایسے ہو گئیں جیسے مثلا کوئی مہمان جماعت آگئی مہمان جماعت آگئی اب جماعت کہتی ہے کہ آپ لوگ اپنا وقت ہمارے ساتھ گذاروں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نیسے صاحب ہم کو ہمارے بڑوں نے اس اندر سے کام کرنے کے لئے کہا لہذا ہم دھائی گھٹے اس طرح گذارے ہیں اب جماعت اپنا کام ملک کر رہی ہے ایک دھائی گھنٹے دینے والے اپنا کام ملک کر رہے ہیں اب یہ ان کے ساتھ اومی کش میں جانے تیار نہیں اب ان کے بغیر وہ اومی کش کیسے کرے وہ جماعت پریشان اس طرح کے تجربے ہوئے یہ تو مثال کے طور پر ایک بات میں نے وقت کی تیئی میں سے گئی ہے ایسے بہت اور باتیں ہوئی ہیں اب اس لئے بہت سوچ سمجھ کر جی بہت غور کر کے کہ دھائی گھنٹے میں کیا کیا آمار ہونا چاہیے اس پر دو دن یعنی ہر صوبے کے ایک ایک ساتھی کو جو اس آنے والی جماعت کے ذمہ دار تھے جیسے ہمارے پاسے غلام و مساتھ تھے تو ہر صوبے کے ایک ذمہ دار کو اور خود نظام الدین کے پورے ذمہ دار احباب یہ سب بیٹھے تھے چھبیس تاریخ کی مغرب میں اور ستائیس تاریخ کی فجر میں اور پھر دس بجے کا جو مشہورہ ہے اس وقت سے لے کر تقریباً پونے بارہ تک کسی ایک مسئلے کو سوچنے کے لئے کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی نحج پر کیسے یہ دھائی گھنٹے استعمال میں آ جائے ساتھیوں کے تاکہ آگے کسی خدم کی کوئی پیچنگی پیدا نہ ہو لیکہ وہاں کی ذمہ داروں نے کہا کہ بھائی اس مرتبہ کو اس دھائی گھنٹے نے ہم پورے ذمہ داروں کو نشوڑ لیا سب کے ذہنوں پر ایک بوجھ جتنے ہمارے اقابل تھے نظام جن کے ایسے متفکر کہ بس ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنا متفکر ہمارے بڑوں کو نہیں لکھا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس کے بعد پھر جو چیز وہاں مشہرے میں تیہ ہوگی اس کو با خیدہ ایک کاغذ پر لکھ لیا گیا لکھ کر اس کو کہا کہ اب پڑھ کر سناؤ گرے مجمع کے سامنے جب بھائی فاروق صاحب بنگلور کے تیہ ہوئے تھے سنانے کے لیے تو انہوں نے پوری تمہید باندھی کہ بھائی یہ جو اب لکھ کر آپ کو سنیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کتنا کام ہوا ہے یعنی کتنا سوچا گیا ہے اور اس کو لکھایا اور کہا کہ آپ لوگ بھی لکھ لیں اس کو اور اپنے اپنے علاقے میں انہی باتوں کو بالکل من و ان پہنچائیں تو اس لئے ہم نے بھی وہاں جو لکھا تھا وہی آپ کو یہاں اس وقت انشاءاللہ پڑھ کر سنیں گے اس میں کوئی ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہے ایک ہی کمی نہیں ہے آپ ایسے جو ساتھی لکھنا چاہے لکھ لیں باقی اس کے پامفرنٹ بنا کے باٹنا ساتھیوں میں یہ بالکل ہمارے کام کا رواج نہیں ہے اس کے جو ساتھی لکھنا ہے وہ خود لکھ لیں ڈھائی گھنٹے کی ترتیب مسجد بار روز آنا ڈھائی گھنٹے میں وہ سارے کام جو اب تک ہو رہے تھے اب بھی ہوتے رہیں گے اب بھی ہوتے رہیں گے جیسے مثلا ہر گھر پر پہنچنے کی ترتیب ہر فرض سے بات یعنی یہ اس لئے ہوا کہ جب یہ کہا گیا کہ بھئی ڈھائی گھنٹے دینے والے ساتھیوں کی تیزہ زیادہ ہو تو یہ کام کریں تو بعض جگہ جب اتنی تیزہ نہیں تھی انہوں نے تو روز آنکھ ملاقاتیں بشور دی بھئی نہیں بڑے کہہ رہے کہ مجد میں تعلیم ہو تین کام ہو دعوت بھی ہو تعلیم بھی ہو اور استقبال بھی ہو اور یہ تینوں کام جب نہیں ہو سکتے تو باہر کا کام بشور دیا یہ بھی ہوا بعض جگہ اس وجہ سے اس بات کو خاص طور پر ہمارے بڑوں نے بڑی فکر سے لیا کہ بھی ساتھی جو ڈائی گھنٹے میں اتنا کام کر رہے تھے انہوں نے بات کو صحیح نہ سمجھنے کی ویسے جو کام کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا جیسے ہر گھر پہ پہنچنے کی ترتیب ہر فرق سے بات اور اس کو تین چلے سے لے کر تین دن تک جماعت میں نکلنے کی ترغیب آمال مسجد میں اس کو جوڑنے کی فکر اس کے لیے مسجد میں وقت فارغ کرنے کے لیے آمادہ کرنا اس وقت مسجد میں جو عمل بھی ہو رہا ہے اس میں شرکت کے لیے اس کو آمادہ کرنا اگر اس وقت وہ فارغ نہ ہو ہو سکتا ہو تو اس کی فرصت کا وقت معلوم کرنا اس کے ساتھ دعوت کے مختلف تخاذوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش جیسے نام دیئے ہوئے افراد کی وصولیابی اور جماعت میں نکالنا جماعت میں نکلنے والوں کو روانگی کی ہدایت کے ساتھ روانہ کرنا جماعت میں جا کر آئے ہوئے افراد کی کارگزاری لینا جو افراد جماعت میں گئے ہوئے ہیں ان کے گھروں کی خیر خبر لینا اور نصرت کرنا بیماروں کی آیادت کرنا جو افراد وقت لگا کر آئے ہوئے ہیں ان کو مقامی کام میں جوڑنے کی فکر کرنا وغیرہ وغیرہ یعنی یہ سارے کام دھائی گھنٹے دینے والوں کو کرنا ہے یہ میں پھر پڑھوں گا آہستہ سے تاکہ لکھنے والے یہ تو خالی پہلے پورا مجموع سن لے اس لئے درہا روانی سے پڑھ لیا اب آگے کی بات سنیں اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ تو وہ سارے چاہے دو ہو تو دو اے سارے کام کریں گے چاہے چار ہو تو چار اے سارے کام کریں گے اس کے ساتھ اگر ایک ہی وقت میں دھائی گھنٹے دینے والے آٹھ یا دس افراد ہو جائیں تو مسجد میں تعلیم کا حلقہ چلانا مسجد کے باہر اور اطلاف کے لوگوں کو مسجد میں جوڑنے کی فکر کرنا ان آنے والوں کا استقبال کرنا ان آنے والوں سے دعوت کی بات کرنا یا تعلیمیں ان کو جوڑنا یہ بھی کام ہوگا یہ ایک زائد کام ہے جب وقت لگانے والے ساتھ ہی زیادہ ہو جائیں تو اس کو بھی شامل کر لیں ورنہ ڈائی گھنٹے کا اصل کام جو ہے وہ ہر گھر پر پہنچنا یہ جاری رہے گا اس کی وضاحت کرنے کے لیے یہ پورا وہاں ہمارے بڑوں نے اس کا مشہورہ کیا کیونکہ بات کھل کر آگے سامنے کوئی بات تو نہیں ہے کس نہیں سم سمجھیں بات کو انشاءاللہ ان سارے کاموں کی مسجدواری جماعت کے مشہورے میں ترطیب بنانا یہ سارے کام دھائی گھنٹے دینے والے اپنے دھائی گھنٹوں میں کون کیا کام کرے گا اس کا مشہورہ مسجدوار جماعت میں ہو اب مسجدوار جماعت کے پورے لوگ دھائی گھنٹے نہیں دے رہے ہیں تب بھی مسجدوار جماعت بیٹھ کر مشہورہ کرے یعنی بات جگہ ایسا ہو گیا کہ مسجدوار جماعت کے وہ ساتھی جو دھائی گھنٹے نہیں دیتے وہ تھوڑی جو مشہورہ کر کے چل جاتے اور پھر دھائی گھنٹے دینے والے بیٹھ کر پھر اپنے کام کا مشہورہ کرتے تھے چاہے نہیں پورے چاہے کوئی ساتھی اس وقت دھائی گھنٹے نہیں دیتا ہو چاہے کوئی اپنی مجھوری کیسے دھائی گھنٹے پر آمازہ رہا ہو وہ مجھوار جماعت میں بیٹھتا ہو تو سب کی موجودگی میں ان دھائی گھنٹے کے ساتھیوں کے اوقات کا مشہورہ ہو اور ساتھیوں میں ساتھیوں کو کاموں میں بدل بگر کر استعمال کرنا تاکہ سارے ساتھی سارے کاموں میں استعمال ہو یہ بھی ایک بات تھی باہر سے جماعت آ جائے ہماری مسجد نے باہر سے اگر جماعت آ جائے تو مسجدوار جماعت اور باہر کی جماعت مل کر باہم مشہورے سے سارے کاموں کی ترتیب بنائیں کہ ہماری آبادی میں کیسے مہد کرنا ہے اس کا مشہورہ آنے والی جماعت اور مسجدوار جماعت دونوں مل کر کریں گے ایسا نہیں کہ مسجدوار جماعت ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے اور جماعت اپنا چھے نمبر کا مزاکرہ ایک طرف کونے بڑھ کر کر رہی ہے مسجدوار جماعت کا جماعتواروں سے جننی جماعت کا مسجدوار جماعت ایسا نہ ہو بلکہ مسجدوار جماعت اور پوری جماعت کا ہو تو کم سکے جماعت کامیر ایک دو ساتھی یہ مسجدوار جماعت ساتھ بیٹھیں اور اپنے چوبیس گھنٹوں کے نظام کی ترتیب بنائیں کہ محلے میں کیسے کام کرنا ہے باہر سے آنے والی جماعت اپنی عمومی گشت کے وقت میں عمومی گشت کرے گی اور مسجد بار جماعت اس میں ان کا ساتھ دے گی یعنی کسی جگہ فرض کرو دھائی گھنٹے ساتھیوں کے اثر سے لے کر مغلق کے بعد تک کہیں اثر سے لے کر مغلق کے بعد تک کہیں اور اس ترتیب پر کام ہو رہا ہے دس بارہ ساتھی ہیں مسجد میں تعلیم بھی ہو رہی ہے اور دو سار ساتھی باہر جا کر ساتھیوں کو نقل مسجد میں لارہے ہیں اور استقبال کے لئے بھی ساتھی ہیں اور یہ ایسے دنوں میں ہو رہا ہے جبکہ باہر کیوں گئی جماعت نہیں ہے اب ایک دن باہر کی جماعت بھی آگئی اور وہی وقت امیمی گشت کا بھی ہے اور وہی وقت ہمارے دھائی گھنٹے کے ساتھوں کا بھی ہے اور جماعت کہے بھائی آپ ہمارا ساتھ دو یہ کہیں کہ نہیں ہم کو ہمارے بھائی گھنٹے اس طرح لگانے کے لئے لہذا ہم اس طرح لگائیں گے تو جماعت اپنا آلک کام کرنا پڑے گا اور دھائی گھنٹے والوں کا اپنا کام آلک کرنا پڑے گا اور یہ ہمارے کام کے لئے مناسب نہیں ہے اس لئے کبھی اگر جماعت باہر کی آ جائے گی تو مصدبار جماعت بھی اور دھائی گھنٹے دینے والے بھی اس جماعت کے سارے تخاظوں میں استعمال ہوں گے سمجھ جائے گی بات ایسا بلکل نہیں ہونا کہ دھائی گھنٹے دینے والے آلک کام کر رہے ہو اور آنے والی جماعت آلک کام کر رہے ہو بلکہ سب کو مل کر کام کرنا ہے کیونکہ سمجھ میں آگے ہیں نا بات کسی کو یہ بات اگر پوچھنا ہے تو پوچھ بھی سکتے حالانکہ شروع سے ہمارے بڑھوں نے کہا کہ دیکھو سوالات کم کرو پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں ہو تو پوچھ سکتے ہیں ایک ہاتھ سوال کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں اور مسلسل سوال کرنا ایک ہی بات کو بار بار پوچھنا اس کے بارے کہا کہ دیکھو اس سے بہا کام اور مشکل ہو جائے گا ایک بار اور ذرا آج سر سے پڑھ لوں گا تاکہ جو ساتھی لکھنا چاہے اس کو لکھ لیں دھائی گھنٹے کی ترتیب دیکھو جماعت جتنے دن بھی مجزد میں رہے گی اتنے دن امی مگشت ہو سکتی ہے اس کی ترتیب ہمارے بڑھوں نے یہ بتائی کہ اپنے محلے کو اگر جماعت تین دن ٹھہرانے کا آپ نے مشورہ کیا پہلے سے تو اپنے محلے کو تین حصوں میں تقسیم کرو ایک دن ایک حصے میں امی مگشت ہو دوسرے دن دوسرے حصے میں ہو اور تیسرے دن تیسرے حصے میں ہو وہ آمار سارے جو چوبیس گھنٹے جماعت کے ہوتے ہیں وہ تینوں دن ہو مگر فرق یہ ہے کہ پہلے دن تو پورے اعلانات کے ساتھ ہوں ہر نماز کے بعد جو عمل ہونے والا ہے اس کا اعلان ہو پہلے دن اعلان کے ساتھ کام کریں اور باقی دو دنوں میں فجر کی نماز میں اعلان کر دیں کہ آج دن بھر کا جماعت کا نظام استعا رہے گا زہر کے بعد تھوڑی دیر بعد بھی ہوگی اثر کے بعد یا مغرب کے بعد جو بھی امی مگشت کا ٹائم ہے وہ فجر میں بتا دیا ہے انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی امی مگشت ہوگی اور عشاء کے بعد بھی کہنا سننا ہوگا اور دس بے سے تعلیم ہوگی اور دو پہلے کے تعلیم تین بے سے ہوگی آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان آمار کے اندر اپنے آپ کو شریک کریں دن بھر کے نظام کا ایک ہے اعلان فجر میں ہو جائے اب اس کے بعد اب زہر میں کوئی اعلان نہیں ہوگا زہر میں جماعت جڑ جائے گی اور مقامی ساتھیوں میں سے جو بیٹھ گئے بیٹھ جائیں گے اور جو بات زہر میں ہونے کی وہ ہوگی اثر میں گردشت ہے تو اثر میں بغیر اعلان کے جماعت جڑ جائے گی اور مقامی لوگوں میں سے جو جڑنے والے وہ جڑ جائیں گے اور بغیر اعلان کی آدھا پہ گردشت ہوں گے اور پھر جماعت دشت کے لیے روانہ ہو جائے گی مغرب میں اعلان نہیں ہوگا جیسے نماز خطو ہوگی سنتیں خطو ہوگی جماعت جڑ جائے گی اور مقامی لوگ جڑ جائیں گے جس کی بات نہیں ہو جائے وہ کھڑے ہو کر بات کر لے گا پوری بات کر لے گا تو عامل جو چویس گھنٹے کے ہیں جماعت کے یہ تو پورے دن یعنی تینوں دن ہوں گے اب انہی گھروں پر مسلسل تین دن ہو جائے تو یہ مناسب نہیں ہے اس لئے ہمارے بڑے کہا کہ اپنی آبادی کو تین حصوں میں تقسیم کرو ایک دن ایک درگش کرو دوسرے دن دوسریہ کرو اور تیسے دن تیسیہ کرو ٹھیک ہے کیا بھئی کوئی ساتھ کی لکھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ دو ہی اس کو پھر لکھوائیں کیا رہا ہے یا جو اور باتیں ہیں ان کو کر کے بات خاتم کرو ساتھ نو تک انشاءاللہ چھٹی کرنے کا ارادہ ہے کیونکہ اور جو باتیں آخری نشست میں مولا زبر صاحب کی جو بات ہے وہ وہ بہت اہم ہے دیکھو مولا زبر صاحب نے دعا سے پہلے جو مختصر سے بات کی اس میں کئی پہلو آئے یہ ایک بات تو یہ ہے دیکھو بھئی اس وقت کام پر اور کام کرنے والوں پر خصوصاً اور پوری امت پر بہت حالات آ رہے بہت حالات آ رہے اور ایسے وقت میں سارے ساتھی اپنے بیانات میں بہت احتیاط کریں یعنی اپنے بیانے کوئی ایسی بات کرنا جس سے کام کو یا کام کرنے والوں کو کوئی اندیشہ ہو اس سے بہت احتراز کرنا وہ تو شروع سے ہمارے بڑوں کی طرف سے ہدایت ہے دیکھو حالات حاضرہ پر کوئی تفسرہ نہ ہو سیاسی کوئی بات نہ ہو ہمارے بیانات کے اندر کسی فرد کا یا کسی ملک کا نام لینا بیانات میں یا دعا میں یہ بھی ہمارے کام کے اصول کے مطابق نہیں ہے ہم پوری امت کے لئے دعا کر رہے ہیں پوری امت میں وہ ملک بھی آگیا جس کے لئے دعائیں خاص طور پر اصفت کی جا رہی ہیں تو الگ کسی ملک کا نام لینا یا لگ کسی فرد کا نام لینا اس کے لئے دعا کرنا جب ہم پوری امت کے لئے دعا کر رہے ہیں تو اس دعا میں وہ فرد بھی آگیا ہے جس کے لئے ہم دعا کرنا چاہ رہے ہیں ہاں کسی فرد کے لئے دعا کرنا ہے انفرازی طور پر کر لو کسی ملک کے لئے دعا کرنا ہے انفرازی طور پر کر لو اور اجتماعی دعاوں میں اجتماعی بیانات میں کسی فرد کا نام لینا کسی ملک کا نام لینا یہ ہمارے کام کا ڈھنگ نہیں ہے اور اس سے کام کو بڑا خطرہ ہے اس نے بھئی اپنے بیانات میں بہت احتیاط ہم کو کرنا ہے اور چھے نمبر کے باہر بلکل نہ جائیں بات جو ہماری ہو چھے نمبر کے اندر ہو اور آپس کی باتچیت میں بھی بہت احتیاط کریں آپس کی جو باتچیت ہے اس میں بھی بہت احتیاط کریں تصادم اور ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہ کریں تصادم اور ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہ کریں کیونکہ کیونکہ کام ہاں خیر لہذا کوئی ہم سے مقابلہ کرنا چاہے تو مقابلے کی صورت نہ آنے دیں جیسے کوئی بحث مباہستہ کرنا چاہے چاہے وہ اسی امت کے افراد میں سے کوئی ہو چاہے وہ برادران وطن میں سے کوئی ہو تو بحث مباہستہ کی کوئی شکل نہ آنے دیں بلکہ مولا سلیمان جانجی نے جب منجمع کو جوڑتے ہوئے ہی یہ ساری باتیں اپنے چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے بڑی مولا زبیر صاحب نے جو بات کہی مختصرا اس کو ایک گھنٹے تقصیل سے ساری باتیں مولا سلیمان جانجی نے سنائی اس میں ایک بات یہ کہی یہ جب یہ ٹکرہ والی بات آئی کہہ دیکھو تمہاری گاڑی ہے چھوٹی یہ ہمارے بڑے بھی اشارہ میں بات کرتے ہیں اشارہ سمجھنا چاہیے ہم ہاں اپنی چھوٹی سی گاڑی پر جا رہے ہیں اور اپنے صحیح راستے پر جا رہے ہیں اپنے صحیح سیٹ پر جا رہے ہیں سڑک کے بائے طرف جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی ٹرک ہے جو غلط آ رہی ہے بہت بڑی ٹرک ہے جو غلط آ رہی ہے اب اگر ہاں اکڑیں گے کہ ہم تو حق پر ہیں ہم تو سیدھے راستے پر ہیں وہ غلط ہے جو غلط دیکھ لیں گے اب یہ دو گاڑیاں ٹکرائیں گی تو ہماری جو چھوٹی موٹی گاڑی ہے اس کے تو پرزے پرزے آلک ہو جائیں گے وہ بڑی ٹرک ہے اس کو ایک خروچہ لگے گا وہ اپنا نکل جائے گا کس کا نقصان ہوا ہمارا ہو اچھا اس وجہ سے اگر ہم اپنا راستہ بگل لیں گے کیونکہ چلو وہ ہمارے راستے پر آلکھے لہٰذا ہم سیدھے طرف چلے گئے تو جو اپنے سبی راستے پر آلکھے ہیں ان کے مقابلے ہوں آ جائیں گے ان کی سیڑھے اپنی گاڑی کو ہم اگر ریٹ کو لے لیں گے تو ریٹ سے جو آنے والے ٹریفیک ہے ان سے مقابلہ ہو جائے گا تو ہمارا کام کیا ہے اپنی حفاظت اور اپنا بچہ اس میں ہے کہ اپنی گاڑی کو آنے والے کی ٹرک کے زند میں آنے کے بجائے اس کو تھوڑا سا اپنے ہی سیڑ میں ایسا دبالے چاہے آپ کو تھوڑا کیچڑ میں اترنا پڑے آپ کو چاہے تھوڑا کیچڑ میں اترنا پڑے مگر اپنی حفاظت اسی میں ہے کہ آپ اپنے راستے سے تھوڑا سا اور ہٹ جائیں جب وہ ٹرک چلے گئے گا تو پھر اپنے راستے میں نکل جاؤں بلکہ اس کے دل میں خیال آئے گا کہ وہ ایک اتنی اچھے لوگ ہیں کہ میں تو ان کے مقابلے پر آ رہا ہوں اور یہ مجھے راست دے رہے ہیں یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں ہو سکتا ہے اس ٹرک ڈریور کے دل کے اندر رحم آ جائے اپنا ٹک رو کے اور کہہ بھائی ماف کرنا میرے گھر چلنے کے لئے سے آپ کو اپنا راستہ ہٹنا بڑا آئندہ ایسا نہیں کروں گا بھئی اشارہ سمجھ رہے ہیں اب تو بات اشاروں میں ہی کرنا ہے تو یہ مطلب تھا اس کا کہ تصادم اور ٹک راؤ کی کوئی صورت اختیار نہ کریں جہاں آپ کو ہو سکے اپنے اپنی حفاظت کا انتظام کمیسو زیادہ ضروری ہے اپنی حفاظت ہو کام کی حفاظت ہو دین کی حفاظت ہو اب اس کے لئے تھوڑا سا اپنے سائٹ سے تھوڑا اور نیچے اتر جانا پڑے تو کہا کہ دیکھو یہ ہار نہیں ہے بلکہ مولانا علیہ السلام مطلعہ کا ایک خوال نخل کیا دیکھو ہماری تو ہار میں بھی جیت ہے ہماری تو ہار میں بھی جیت ہے مولانا منزو صاحب نومانی رحمت اللہ علیہ نے کہ سامنے جب مولانا علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو مولانا اس بات کو آپ جائے گا آپ بہت مناظرے کرتے ہیں یہ بہت بڑے عالم تھے بڑے مناظرے کیے تھے ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہماری تو ہار میں بھی جیت ہے یہ مولانا حفظ راکسہ میں سنایا تھا زہر کے بائن میں زہر بات جو بات کی انہوں نے اس میں سنایا تھا کہ ہماری تو ہار میں بھی جیت ہے تو مولانا منزو صاحب نے مولانا علیہ السلام کے بعد نظام الدین نے اپنے اس واقعے کو سنایا زمدارنگ صاحب نے کہ میں تو اس وقت ماشاءاللہ شواب پر تھا جوانی میں تھا اور مولانا کی بات میرے حلق سے نیچے نتری ارے واہ ایسی کیسی بات ہار ہار ہوتی ہے جیت جیت ہوتی ہے ہار ہار ہوتی ہے اور جیت جیت ہوتی ہے ایک مرتبہ ایک جگہ مناظرہ ہوا اور بڑا سخت مسجد کے اندر ہوا اور جیت ہوتی ہے انہوں نے اپنے گھنڈے ٹھائے دیئے تھے کہ اگر یہ لوگ جیت کر نکلنا چاہے تو ان کو ختم کر دو ان کو ختم کر دو وہ ڈنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا ہتھیار لے کے ٹھائے دے اب یہ جو لوگ تھے یہ بیچارے اپنے ہار کے ویسے ابھی سوچ چیئے میں تھے کیا کرنا چاہیے ابھی منظر رمانی صاحب اور ان کے ساتھ ہی آگے نکل گیا اور جب ان کو سامنے آتا ہوا دیکھا تو سامنے جو پہلوان کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا اے مولوی کیا ہوا اب وہ جو نقشہ دیکھا کہا کہ اب ہار ماننے ہی میں ہماری جیت ہے یہ کہا تمہیں ماننے کیا ہوا کہا کہ نہیں ماننے مجید میں کیا ہوا میں مجید کے باہر ڈھا رہا ہوں ارے ہم ہار گئے ہار گئے اچھا جاؤ کہا کہ اب میری سوئی میں آیا کہ ماننے اللہ علیہ وسلم نے کہا آتا ہے ہماری تو ہار میں بھی جیت ہے ہار مان لینے میں ہماری جیت ہے بلکہ اس پر سے سلے سلے نام لکھا جا رہا تھا ہر بات کفہ و مشیقین مکہ کی مانی جا رہی ہے اور ایک بات بھی اللہ کے رسول کی مانی نہیں جا رہی ہے ایک بات بھی نہیں سارے شرائط ان کے مرضی کے معافق دیکھنے میں بظاہر جیت ان کی ہو رہی ہے مکہ سے آنے والوں کی ہو رہی ہے بظاہر ہار اللہ کے رسول ان کی اور صحابہ کی ہو رہی ہے یہاں پہ گیا تو عمر یہ ایسے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ ایسا دب کر کیوں سلا کریں اللہ کے نکاہ کے نہیں اللہ کے اس وقت یہی منشاہ ہے یہ منشاہ ہے اب سلنا عمرتب ہو گیا سارا واقعہ ہو گیا ہر جبریلیہ میں نہ آئے کیا کہا عوض بللہ و شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا قَتَحْنَا لَقَفَتْحَمْ مُبِينَا ظاہری نقشہ تو یہ ہے کہ بھائی ان کی ہار ہو رہی ہے اور ایسے اللہ تعالی خوش خبری دے رہے ہیں کہ ہم نے آج آپ کو جیت دے دی ہم نے آپ کو آج فتح دے دی تو بھائی کبھی دبنا جو ہے یہ ہار نہیں ہے کام کی حفاظت کے لیے دین کی حفاظت کے لیے کام کرنے والوں کی حفاظت کے لیے اگر دبنا پڑے تو یہ ہار نہیں ہے بلکہ اس کو تو اللہ تعالی جیت کہہ رہے ہیں پہشتے بھائی کوئی ایسی صورت اختیار نہ کی جائے جس سے کام کیلئے کوئی نقصان ہو برادران وطن سے بھی بحث مباحثہ نہ کریں یہ بھی ذہن میں اس کے ساتھ یہ ایک بات بڑے درس سے ہمارے مانوزوی صاحب نے کہی کہ دیکھو ہم بھائی کام کی تو بہت فکر کر رہے ہیں کام کی تو بہت فکر کر رہے ہیں مگر اپنے ذات کی فکر ہمارے میں بڑی کم ہوئی کام کی فکر اتنی کرنے لگے کہ اپنی ذات کو بھول گئے نہیں بھائی جیسے کام کی فکر کرنا ہے اس سے زیادہ اپنے ذات کی فکر کرنا ہے یہ کہہ کر پھر کہا کہ دیکھو اپنے معاملات اور تذبیحات کا بہت احتمام کریں اور اپنے دعاوں کے اور اللہ کے سامنے رونے کی مقدار کو بہت بڑھا دیں اور اپنے قربانیوں میں اضافہ کریں انفرادی آمال سے اجتماعی آمال میں جان بڑھتی ہے یہ واقعی ہے ہمارے ایک انفرادی جو آمال ہیں ہماری تلاوت ہے ہماری تذبیحات ہے ہمارا تکبیر اولا کے ساتھ صفحہ اول میں نماز پڑھنے کا احتمام ہے یہ سارے آمال جو ہیں یہ انفرادی ہیں اور ان انفرادی آمال سے اجتماعی آمال میں جان پڑھتی ہے ہماری گستوں میں جان پڑھے گی ہمارے بیانوں میں جان پڑھے گی ہماری تشکیلوں میں جان پڑھے گی انفرادی آمال سے اجتماعی آمال میں جان پڑتی ہے اور اجتماعی آمال سے انفرادی آمال میں قوت پیدا ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور منظوم ہیں ایسا نہ ہو کہ اجتماعی آمال میں اتنے لگے کہ انفرادی آمال بولوے اور ایسا بھی ہوں کہ انفرادی آمال میں ایسا لگے کہ اجتماعی تخواہر چھوڑ کر رہے دونوں کو لے کر چلنا ہے اسی میں آدمی کے اپنے ذات بھی بنے گی اور کام بھی بنے گی اور اسی ایک بات یہ بھی فرمائی گوانا جیبا سب نے اپنے ساتھیوں اور دوسروں کے ساتھ تحقیر تنقیص تنقید اور تردید کا رویہ نہ رکھیں اپنے ساتھیوں اور دوسرے افراد امت کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تحقیر بلکل نہ ہو یعنی حقارہ سے جگھنا آجت تو کی تا ہے تو تو کل کا تبلیبن تو کل ہی پیدا ہوا ہے تو بہت پرانا کسی ساتھی کوئی تحقیر نہیں تنقیص یعنی اس کے نقص کو دھوڑنا اس میں کیا عدد ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے اس کو تلاش کرنا تاکہ وقت ضرورت اس کے خلاف اس پہ استعمال کیا آیا سکے کسی میں بدگمانی بھی آیا جاتی اور بدگمانی کے بارے میں تو اللہ کرنا صاف طرح ہوا دیا یہ بہت سی بدگمانیاں بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں تنقید اب یہ تنقیص جو ہے یہ تنقید بن جاتی ہے ان تنقید کرنا ارے تمہارا کام کیا ہے وی ہمارا کام دیکھو یہ ہے اصل کسی کوئی تنقید نہیں نہ فرد کی نہ کسی جماعت کی نہ کسی کام کی بالکل ہمارا اصول ہی نہیں ہے کسی پر تنقید کرنا ہمارا اصول ہی نہیں ہے اور ایسے ہی تربید رکھ کر دینا بالکل ارے کیا ہوتا تمہارے سے جاؤ بالکل نہیں اپنا کام ہم کرتے رہنا ہے جس کو جو کام کر رہا ہم کرتا رہے گا کوئی ٹکراؤ نہیں مشورے کے ذریعے سے آپ اس کا جو پیدا کریں اور رائے کو ملا کر کام کریں رائے کو ملا کر کام کریں انہیں مشورہ کھلے دل سے ہو سب کی رائے سنی جائے ہر ایک سے رائے لینا ضروری نہیں ہے مر کوئی رائے جانا چاہے تو اس کی رائے سنیں اور یہ بات اصل میں جو اس وقت نوجوان تبخہ کام کے اندر آگے بڑھوا ہے اس کو بڑوں کے ساتھ جو جوڑ میں کمی ہے اس سلسل میں تہیئے ہیں کہ نوجوان تبخہ کوئی شکایت ہے کہ بڑے ہم سے رائے مشورہ نہیں کرتے اور بڑوں کوئی شکایت ہے کہ نوجوان اپنا کام خود کر لیتے ہیں ہمارے سے کوئی مشورہ نہیں کرتے ایسا نہیں بھئی نوجوان تبخہ جو لگ رہا ہے اس کو اپنے بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور بڑے کام کرتے کرتے اس وقت عمر کے زوال کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں اتنے قواہ نہیں رہے کہ کام کے تخاذوں کو وڑ سکے کام کے تخاذوں انشاءاللہ یہ نوجوانی بڑیں گے تو اس لیے ان کو ان کی ضرورت ہے تو اس لیے جو تبخہ نیا آ رہا ہے اس کو استعمال کریں اس کو قبول کریں اس کا استقبال کریں ان کو بھی اپنے رائے میں شریک کریں اپنے مشوروں میں شریک کریں سب کے رائے مشورے سے کام ہوگا تو انشاءاللہ دل جڑے ہوئے رہیں گے ایسے مہمان جماعتوں کے بارے میں ایک دو باتیں بڑی اہم بتائی گئے ایک تو بیرون کی اور بڑی بڑی جماعتوں کو نمائیانہ ہونے سے بیرون کی اور جو جماعتیں امیروں کی کمی کے لیے سے بڑی بڑی بن جاتی ہیں یہ بات بھی اس وقت کے حالات کے اعتبار سے مہمان زبیر صاحب نے یوں کہی کہ دیکھو بھی جماعت یہ اپنی تیہ دار جو چھوٹی رکھا کرو اچھی جماعت تو وہ ہے جس کا اگر بارہ ساتھی ہوں بس اب پدرہ تکی گنجا اس جیارے سے نکل سکتی ہے مہمان بیس بیس کی جماعت بن جائے پچیس پچیس کی جماعت بن جائے اب یہ جماعت کا ہر کام مشکل سفر کرنا چاہے یہ کی بس میں سب کو جگہ نہیں ملی تو بعض کو کھڑے رہ کے جانا پڑے گا یا دوسری بس سے آنا پڑے گا یہ ساری مشکلیں پکوان کی مشکل مسجد چھوٹی رہی تو رہنے کے جگہ کی تنگی اس کی مشکل اور اتنی بڑی جماعت ان حالات کے ہوں تو دیکھنے والوں کا چمک بھئی کون ہے کہاں سے آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں اندیش الگ تو اس سے ہمارے بڑھوں کی طرح سے کہایا ہے جماعتیں اپنی چھوٹی رکھا کرو مجبوری کے جزے میں اگر کوئی بڑی جماعت بن جائے تو اس کو نمائع نہ ہونے لیں یہ سڑک کے کناروں پر خاص طور پر جو مساجد ہوتی ہیں جس میں بازار والوں کا یا آنے جانے والوں کا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے ایسی جگہ بیرون کی جماعتوں کو اور بڑی جماعتوں کو نہ رکھیں بلکہ اندروں نے آوازی ان کو استعمار کریں یعنی ایسی مجدی جس کے اندر عوام کا آنا جانا کم ہوتا ہے جیسے بازار کی مجد میں اس میں ہرک آتا ہے کوئی نہ کوئی کام سے آتا ہے پھر جاتا ہے ایسے بیرون کی جماعت کے بارے میں اس کی فکر فرمائی کہ اس کے تربیت کی فکر کریں اس کو اپنے علاقے کام کو اٹھانے کے لیے استعمال کرنے کی فکر کرنے سے زیادہ اس کو کام سکھانے کی اور اس کے تربیت کی فکر کریں اور تین دن سے کم کسی مجد میں نہ ٹھائرہے روزانہ مجد بدلنا ہے یا دو دن میں بلکہ کم سے کم تین دن ایک ایک مجد میں ان جماعتوں کو ٹھائرہے ان کو عمومی مجموع میں بھی استعمال نہ کریں یعنی جیسے میزانی جو ہوتا ہے جہاں پر ایک بڑا طبخہ مل جاتا ہے مسجد میں نہیں آتا کسی ملک کی جماعت ہے اب وہ ملک کا آدمی نگر آ گیا تو امت جب جاتی ہے جیسے عرب آ گئے تو عرب کو دیکھ کر دل کے اندرے جو محبت ہوئی بھی ہمارے اللہ کے رسول کے وطن سے آیا ہے عرب ملک سے آیا ہے تو مجموع جب جاتا کام کا فائدہ ہو جاتا ذہن بن جاتا دوسرا پہلو یہ ہے کہ خطرات لگے ہیں اس وقت کے حالت کے اعتبار سے اس لئے عمومی مجموعوں میں ان آنے والی مہمان جماعتوں کا استعمال ہم نہ کریں بلکہ عمومی گشت میں بھی ان کو استعمال کرنے میں احتیاط کریں ایسی جگہ تو استعمال کر لیں جیسے محلوں میں ہیں ان کے چلنے پھرنے سے زیادہ شہرت نہیں ہو جاتی کہ بھئی جماعت آئی ہے فلا جگہ سے آئی ہے اب کان کھڑے ہو جاتے ہیں ملکہ نام لے کر کان کھڑے ہو جاتے ہیں فلا جگہ سے آئی ہے کون ہے کیا ہے کزر ہے اب اس سے تو بھی آئے ہیں آپ لوگ گزر چکے ہیں آپ لوگ کے لئے تو تازہ ہے تازی آنا بہت تازہ ہے آپ لوگ کے لئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اجتماعات اور جوڑ کو کم کریں مذہبات جماعت کے ذریعے سے اور آنے والی مہمان جماعتوں کے ذریعے سے کام کو بڑھانے کی اور جماعتیں نکالنے کی فرق کریں بگزمانی اور تجسس سے احتیاط کریں اس کے ساتھ یہ ایک بات اور بڑی اہم ہے جو ہم سب کو ذہن میں رکھنے کی بھی ہے جن حضرات کی دعوت کی اس مبارک کام کے اندر جان استعمال نہ ہو رہی ہو ان کا اپنے ان کا مال بھی استعمال نہ کیا جائے اس سے پہلے تو یہ باتیں انہیں ڈھکے چھوکے انداز کندر ہمارے بڑی کی طرح سے آ رہی تھی مگر آپ کھل کر سامنے آئی ہے میں نے پہلی بار یہ بات محمد زبیر صاحب کی زبان سے یا احمد اکابل زبان سے سنی کہ اتنا کھل کر اس بات کو کہا ہو کہ جن کا جان نہیں لگ رہا ہے ان کا مال بلکل استعمال نہ کرے اس سے فتنے پیدا ہوں گے اور اس کے آگے جو وجہ بتائی یہ سب سے زیادہ اہم ہے احسان آپ کے اخلاص پر غالب آ جائے گا آپ کے اخلاص سے کام کر رہے ہیں مگر ان کا احسان جو آپ نے لیا تو ان کا احسان آپ کے اخلاص پر غالب آ جائے گا اب آپ کو وہ جیسا کام کرنے کے لئے ہیں اپنے کام کو احساب تور مر دیں گے احسان اخلاص پر غالب آ جائے گا اب ان کے احسان سے دک کر ان کے ملزی کے مطابق اپنے کام کو بدلنا پڑے گا یہ کتنی بڑی کتنا بہت رسک ہے کسی اس کو خاص طور پر کہا کہ جن راجبی کا مال نہیں لگ رہا ہے جس آدمی کی جان نہیں لگ رہی ہے اس کا مال نہیں لگو خبول نہیں اپنے مال کو صحیح محل پر خرچ کریں اپنے مال کو صحیح محل پر خرچ کریں اور ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان پر اپنے اموال کو خرچ کریں بس یہ چند باتیں تھی جو ہمارے بڑوں کی طرف سے آئی ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ہم تو اس کے بھی احل نہیں ہیں کہ اپنے بڑوں کی باتوں کو ان کے الفاظ سے بہر ہم نخل کر سکتے ہیں مگر ان کے جذبات اور ان کی فکر یہ ہم نخل نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آخری بات جو مارد سلوان جھانجی صاحب نے کہی تھی اس کو کہہ کے پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے اللہ کا اللہ ہمارے بڑوں کی عمر برکت دے چھوٹی چھوٹی مثال اس کے پر بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کے اگر مہنے اس ساتھ بیان کیا کرتے تھے بہت زمانے کے بعد پھر اس واقعے کو یاد دلایا تازہ کیا یہ ایک مطلبہ ایک بادشاہ میں اور ایک وزیر میں بحث ہوگی اس بات کی کہ انسان کی طبیعت اصل ہے یا انسان کی تربیت اصل ہے انسان کی طبیعت اصل ہے یا اس کی طربیعت اصل ہے بادشاہ نے کہا کہ تربیت اصل ہے تربیت اگر صحیح ہوگی تو طبیعت بگر سکتی ہے وزیر کہتا کہ نہیں تربیت چاہے آپ کتنی ہی کریں انسان کی جو فطرت ہے انسان کی طبیعت ہے یہ غالب آ جائے گی اپنے وقت پر اب بحث چلتی رہی یہاں تک کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی بات کو ثابت کریں میں اپنی بات کو ثابت کروں گا تو بادشاہ نے بلیاں مانگوائی بلیاں ہوتی ہیں بلیاں اور ان کی تربیت کرنے والوں کا بھی انتظام کیا اور بلیوں کو تربیت دیس بات کی کہ وہ اپنے ہاتھ میں روشنی کا جو انتظام ہوتا ہے مشل مشل مانو نا روشنی نومبتی اور بڑی فزم کی اس کو پکڑ کر ٹھہریں اپنے دو ٹانگوں پر ٹھہریں اور دو اگلے ہی ٹانگوں سے مشال کو پکڑ کر یوں ٹھہری رہیں جیسے آدمی ٹھہر کا ہے اس کی مشک کروائی اپنے کتنے جنہوں ہوا بہرحال ہو گیا بلیاں تربیت پا گئیں کس بات کی کہ بادشاہ کے محل کی روشنی کا انتظام اب یہ بلیاں سنبھال رہی ہیں جہاں جہاں روشنی کی مشل جلی ہوئی ہے وہاں مشل رکھنے کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے بلیاں لے کر کھڑی ہوئی ہیں آج جب پوری بلیوں کو اپنے پر جگہ خیر آ دیا تو بادشاہ نے کہا وزید سے دیکھو یہ میرا ثبوت ہے یہ میری بات کا ثبوت ہے کہ ان کی تربیہ جب ہوئی تو یہ ایسے کام کر رہے ہیں جیسے انسان کرتا ہے بلکہ اسے اچھا کر رہی ہے وزید نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی اپنی بات کو ثابت کرنگا مگر کل آج نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ایک دن کا موقع دیتے ہیں کل کر دیں جو سے جن وزیر نے اپنے ساتھ ایک تھیلی میں کئی چوہے پکڑ لائے کئی چوہے پکڑ لائے اور جب شام وہی بلیاں ٹھہر گئیں تو ان چوہوں کو چھوڑ دیا چھپکے سے اور جو بلیاں نے چوہوں کو دورتا ہوا دیکھا تو ساری تربیت خاتمیں مل گئی اب وہ ہر بلی ایک ایک چوہے پر جو جھپٹا مانے لگی تو اب یہ مشلہ جو ان کے ہاتھوں سے چھوٹی تو محل کو آگ لگی محل کو آگ لگی بادشاہ نے کہا رہے کیا ہوا کیا ہوا حضور کچھ نہیں ہوا طبیعت تربیت پر قالی باگئی طبیعت تربیت پر قالی باگئی یہاں تک تو ایک حصہ سنایا اس کے بعد جو جملہ کہا بھائی دوستو ہم سمجھ رہے کہ ہماری تربیت ہوگی پتہ نہیں دنیا کی کونسی شکل ہمارے لئے چوہہ بن کر آئے اور ہم اس پر ٹوٹ کر قام کو آئے لگا دیں پتہ نہیں دنیا کی کونسی شکل ہمارے لئے چوہہ ثابت ہو اور ہم اس پر جھپٹے آئے سے کہ ہم کام کو آئے لگا دیں اس سے بھائی ہمارے کام کو باہر سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خود ہم کام کرنے والوں سے خطرہ ہے اس نے کہا کام کرتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور مشورے کی مانتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں چار باتیں فرمائیں کام کرتے رہیں ایسا نے کہا چل اندیش ہے لے گا کامیں چھوڑ دو یہ بھی نہیں ہو سکتا اور کام کر کے اتنا ہے نہیں بھائی اکڑنا نہیں ہے کام کرنا ہے اور ڈرنا ہے بلکہ ماں انام صاحب کا ایک بات فرمائی احمدال صاحب نے کہ ایک دن میں جا کمرے میں گیا تو اس وقت پورے ملک میں امت پر بڑے حالات چل رہے تھے تو میں نے کہا حضرت لیٹے ہوئے ہیں اور آنکھ بند رہیں اور ان دوہوں طرف سے آنسو جاری ہے آسو کی لڑی ہے کہ بس جاری ہے اور حضرت میں خبر نہیں کہ میں آگیا کمرے گا اور میں دیکھتا رہا پتہ نہیں کب تک حضرت اس طرح رہتے ہیں دیکھوں بہت دیر تک حضرت اس طرح رہتے رہے کہ آنکھ بند ہے اور آسو کی لڑی جاری ہے اور جب حضرت کو محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں آگیا ہے تو جھٹ سے اپنے آسو ایسے پوچے اور ایسے رٹھے جیسا کہ نین سے اٹھ رہے تاکہ پتہ نہ چلے آنے والے ہوں کہ میں رو رہا تھا اور کہا کہ بھائی کیا کہوں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب میری وجہ سے ہیں اس وقت میں اللہ سے معافی چاہ رہا ہوں کہ اللہ میری وجہ سے امت پر یہ حالت آئے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو دنیا میں شاید امت پر یہ حالت نہیں آتے ہیں یعنی اپنے آپ کو اپنے آپ پر اعظام لینا کہ اللہ میری گناہوں کی ویسے میری خطاوں کی ویسے میری کارستانیوں کی ویسے امت پر حالت آ رہے ہیں میں گنہگار ہوں اپنے پر لو ساری چیزیں دوسرے کو اعظام مت دو کہ میری گناہوں کی ویسے سب کچھ ہو رہا ہے اور حضر مانا انہوں نے صاحبی کا ایک اور واقعہ ہمارے امیر و مطلب نے سنایا تھا ایک بات کہ ایک مطلب حج کو جاتے ہوئے جبکہ آپ کی امارت کے بائیس سال ہو چکے تھے تو انہوں نے آپ مدین کے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو بھئی اللہ کے راست میں جا رہے ہیں اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں پتہ نہیں واپسی ہوگی یا خدا کو پیارے ہو جائیں گے ایک بات تو پسیت کے طور پر آپ سے کہہ دوں کہ آپ سب نے مشہورے سے مجھے اس کام کا ذمہ دار بنایا تھا موجود دن سے مجھے کام کی ذمہ داری دی گئی اس دن سے لے کر آج تک جب کبھی میں نے اللہ سے دعا کی ہے تو ایک ہی دعا کی جب بھی میں نے اللہ سے دعا کی ہے تو اللہ سے ایک ہی دعا کی سارا عملہ نظام الدین کا چوکر نہ ہویا کہہ رہے بائیس سال سے ایک دعا کر رہے ہیں حضرت وہ کونسی دعا ہوگی پہ جب حضرت نے اپنی دعا سنائی تو پورا بجوہ چھے سو بار کر رونے لگا کہ بھائی میں تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری ذات سے اس کام کو کوئی فائدہ تا نہیں پہنچا مہر میری ویسے اس کام کو نقصان ہو اس سے حفاظت فرما پھر کون کہہ رہے ہیں ہمارے حضرت جن کے مقام اور مرتبے کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اور وہ اپنے کوئی اس کا رہے کہ اے اللہ میں اس کام کو کوئی فائدہ تا نہیں پہنچا سکا اس کا اقرار ہے کہ میری ویسے کام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اندیشہ ہو کہ میری ویسے کام کو نقصان ہو جائے اس سے تو حفاظ فرما دے بس جب ہمارے بڑے دوستوں کام کرتے ہوئے اتنا ڈرے ہوں تو بھئی ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے اس لئے بار بار ہم بڑے کریں بھئی کام کرتے رہو ڈرتے رہو اور مانتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو کرے گے سب انشاءاللہ شننلہ سے دعا کرنے آپ کو گھر دعا کرنے ہیں یا آپ کو یہ عمر آپ نے مشہر ہے شکر ہے موسیقی 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 اللہ ہم اس کام کے قابل بلکل نہیں ہیں اللہ کام بہت انچہ ہے اللہ ارحم بہت نیچے ہیں اللہ کام بہت طاق ہے اللہ ہم دلے دنہگار ہیں اللہ ہم دنہگاروں سے اتنا طاقیزہ کام اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ اپنے کرن سے جس کرن سے لگایا ہے جسی کرن سے یہ کام ہم سے لینے کے فیصلے بھی فرما کیوں اگر کام لے لے گا تو کام صحیح ہو جائے گا اگر کام ہم کرنا چاہے تو ہم کام کو بگاہ دیں گے اللہ ارلہ اپنے کرن سے ہم سے صحیح کام لینے کے فیصلے فرما اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری خطاووں کی وجہ سے ہماری بے وصولیوں کی وجہ سے اللہ اس کام کو نقصان ہونے سے پوری پوری حفاظت فرما اللہ اللہ جیسے تو نے کام میں لگایا ہے اللہ ایسے کام سے ہٹا بھی سکتا ہے اللہ 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 اس سے پناہ آتا فرما زندگی کے آخری سانس تک اللہ اخلاص کے ساتھ اس اخلاص کے ساتھ اور اس تقامت کے ساتھ اللہ کام کرتے ہوئے کچھ سے درتے ہوئے مشورے کی مانتے ہوئے کچھ سے مانتے ہوئے اللہ زندگی گزارنے کی تفیق قدم قرم سے عبا فرما اللہ اس کام کے تمام برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما اس کے رحمتوں سے پورا پورا فائدہ نصیب فرما اللہ پوری امت کے لئے اس کام کے نفع کا ذریعہ بنا پوری امت کے لئے اس کام کے ہدایت کا ذریعہ بنا اللہ یہ کام کا فہم اور اس کام کا ادراک اللہ ہر کام کرنے والے کے نصیب فرما اللہ اللہ کونے شرح صدر کے ساتھ کام کرنے کی تفیق اطاف فرما اللہ اسی کام کے اندر چلنے میں ہماری اور پوری امت کے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل ہونے کا یقین کے ساتھ اس کام کو کرنے کی تفیق اطاف فرما اللہ ہمارا ایمان ہمارا یقین بہا کنزور ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے عبادتیں کنزور ہیں اسی کی وجہ سے ہمارے معاملات کی خرابی ہے اسی کی وجہ سے ہماری معافیت کی خرابی ہے اسی کی وجہ سے ہمارے اخلاق کی خرابی ہے اللہ ہر چیز کی جرح ہمارا ایمان کا کنزور ہونا ہے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ایمان کو قوی فرما دے ہمارے ایمان کو درست فرما دے ہمارے اقین کو صحیح فرما دے اللہ پوری امت کو اس قیام کی طرف رہبری فرما اللہ جن افراد امت کے جنہوں میں اللہ اور آم پہ پہ تیرے جن بندوں کے جنہوں میں اس قیام کے بارے شکوک اور شبہات ہیں اللہ محض اپنے قرن سے ان کے شکوک اور شبہات کو رفع فرما اللہ ان کے شکوک اور شبہات کو دور فرما اللہ جن کے قلوب اس قرآن کے لئے بند ہیں اللہ ان کے قلوب کو اس کام کے لئے منشرح فرما دے اللہ منشرح فرما دے اللہ بند دلوں کو کھول دے اللہ بند دربازوں کو کھول دے اللہ کام کے لئے شرح صدر فرما اللہ کام کا پورا پوری سمجھ عطا فرما اللہ اللہ جو جماعت تیر وعث میں نکلی ہوئی ہیں یہ اللہ تیر وعث میں اس وقت چل پھر رہی ہے ان سب کے چلنے پھرنے کو قبول فرما ان نکلنے رہنے کے پیچھے ان کے گھر رہنے کے جان کی مار کی عزت کی عبری کی پوری پورے حفاظ فرما اللہ دے تیرے خوش نصیب بندے اور بندیاں تیرے بلانے پر اللہ اس وقت حرم شریفین کے حاضری سے مستفید ہو رہے ہیں اللہ تیرے گھر پر وہ حاضر ہو چکے ہیں ان کے حاضری کو قبول فرما ان کے لئے اللہ حج کو اور حج کے سارے مناسی کو عسان فرما اللہ اخلاص اور اللہ حد کے ساتھ اپنے حج کے فریضے کو ادا کرنے کی تفیق عطا فرما اللہ ہر خسن کے نیت کی خرابی سے عمل کی خرابی سے اللہ ان آنے والوں کی عمل کرنے والوں کی حفاظت فرما اللہ ان کے مناسی کے حج کو عسان بھی فرما ان کے مناسی کے حج کو قبول بھی فرما اللہ ان خوش خسمت مندر بندیوں کی دعائیں میں اللہ ہم دناظروں کو بھی شامل فرما اللہ پوری امت کے حق میں دیل گھر پر آنے والوں کی ان دعائیں کو قبول فرما کر امت کے مسائل کو حل فرما اللہ امت کے مسائل کو حل فرما اللہ اس امت کے مسائل کو اپنے قرار سے حل فرما اللہ اس امت کا آج کوئی پرسانہ حال نہیں ہے اللہ اس امت کا خون آج پانی سے زیادہ سستہ ہو گیا اللہ اپنے کرم سے جس امت کے پیچھے تیرے پہلے نبی کا خون اثر بہا ہے اللہ جس امت کے لیے تیرے نبی رات رات بھر تیرے سامنے روتے رہے اللہ جس امت کے لیے تیرے نبی کو اپنے پیٹ پر پتھر باننا پڑا اللہ اس امت کے لیے تیرے نبی کے گھرانوں کے چگلے پوچھ گے اللہ اس امت کی حفاظت فرما اللہ حالات کے نرے سے اس امت کو نکال لے اللہ اس میں کوئی شک نہیں اللہ تیرے نام لینے کے باوجود اللہ تیرے نبی کا نام لینے کے باوجود جیسی وفاداری تیرے ساتھ کرنا چاہیے جیسے وفاداری تیرے نبی کے ساتھ کرنا چاہیے آج امت اپنی اس وفہداری کا اندر بہت پیچھے ہے اللہ ہم لاکھ دلے خیر سہی نگر تیرے ہی بندوں ہیں اللہ ہم لاکھ خطاکار سہی تو نبی کے امتی ہیں اللہ ان نسبتوں کی لاز رکھ لے اللہ ان نسبتوں کی لاز رکھ لے اللہ اور امت کی سرخوئی کے فیصلے فرما اللہ امت کی سرخوئی کے فیصلے فرما اللہ امت پر جو حالات آئے ہیں ان حالات سے اللہ امت کو نکال دے اللہ بالخصوص اس کام کے کرنے والے جن حالات سے گزر رہے ہیں اللہ اپنے کرنے سے اللہ ان حالات میں ان کے لئے بہتری اور خیر کی شکلیں پیدا فرما جو ناحق مقدمات کرنے پرے گئے ہیں اللہ ان کو ان مقدمات سے اللہ آسانی کے ساتھ موسیقی